انجین اتنا زیادہ آوریٹ ہوا ہے کہ اس کی جو ڈپسک گیج ہے وہ بھی بلکل ملٹ ہو چکی ہے آپ اس کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں انجین کے اندر یہ ٹوٹ چکی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اگنیشن کوئل ان کی کیا کنڈیشن ہے کیونکہ انجین اتنا زیادہ آوریٹ ہوا ہے کہ اس کی جو اگنیشن کوئل ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فارغ ہو چکی ہیں اسلام علیکم کیسے سب لوگ خرید سے ہیں ٹیک ٹاک ہیں آئی ہوپس ٹیک ٹاک اور خیرگر سے ہوں گے سب مزے میں ہوں گے تو جی آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی وڑی راج کو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ہونڈا سیویک 2017 موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کا ہم کیا کام کر رہے ہیں گاڑی مارے پاس آئی ہے فرس ٹیم اور کسمر کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ آوریٹ ہو رہی ہے اور فرس ٹیم جو آوریٹ ہوئی ہے تو گاڑی جو تھی خود بخود بند ہو چکی تھی اس کے بعد ہم نے کسی میکنیک کو چیک کروایا تو اس نے بولا کہ پانی وغیرہ ڈال کے آپ اس کو سٹارٹ کریں اور جو آپ ایکسلیٹر ہے وہ زیادہ رکھے گاڑی آپ اپنی مطلب جہاں تک آپ نے جانا ہے وہ چلے جائیں اب گاڑی کو ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈائیگنوز کر کے دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا انہین ہے وہ کتنا زیادہ آوریٹ ہوئے اور کس وجہ سے آوریٹ ہوئے اور انہین کی کیا کرنیشن ہے ہم آپ کو سٹیپ بی سٹیپ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شہر روٹ کر لیں ساتھ سر بھی لیکن دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز و ولوگ جیسے گلد آپ تک پہنچتے رہیں ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے گاڑی کو کمپلیٹلی ہم نے جب ڈائیگنوز کر دیا تو پر چلا گاڑی کے جو انہین ہے وہ کمپلیٹلی فارغ ہو چکا ہے انہین کو ہم نے ڈائیگنوز کر لیا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈسٹک گیج جس کے ساتھ ہم آئل چیک کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کتنی لمبی لیندھ میں ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم آئل لیول چیک کرتے ہیں یہ بلکل میلٹ ہو کے انہین کے اندر ٹوٹ چکی ہے اب خود سوچیں جب انہین اتنا زیادہ اوور ہیٹ ہوگا تو پلاسٹک پارٹ جو ہیں وہ سارے میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کی جو گنیشن کوئل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پوائنٹ سے اس کا جب جھوڑ ہوتا ہے وہ بھی کھل چکا ہے اور دوسرے نمبر کی کوئل اس کی بھی کنڈیشن آپ چک کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا کم اوپن ہوئی ہے اور میں آپ کو تیسرے نمبر کی کوئل دکھاتا ہوں اس کی کیا کنڈیشن ہے کیونکہ جو انہین ہے وہ اتنا زیادہ جب اوور ہیٹ ہوتا ہے تو گاڑی کی کنڈیشن یہ ایسی ہو جاتی ہے اب کسمر بتا رہے ہیں کہ جب گاڑی کا جو انہین ہے یہ فورت نمبر کی کوئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بالکل فارغ ہو چکی ہے اس لئے گاڑی کا جو انہین ہے وہ میسنگ بھی کر رہی ہے اور گاڑی صحیح سے سٹارٹ بھی نہیں ہو رہی ہے کسمر بتا رہے ہیں کہ گاڑی کا جو انہین ہے وہ جب اوور ہیٹ ہوا ہے تو ہم نے ایک میکینک بلا کے اس کو دکھایا ہے کہ یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ آپ گاڑی کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں اور پانی دالیں اور آپ کسپنی لوکیشن پر لے جائیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انہین اوور ہیٹ ہونے کی ریزن کیا بنی ہے یہ جو وارٹر پمپ ہے اس کا وہ لیک ہوا ہے لیک ہونے کی وجہ سے اس کا جو کولنٹ ہے وہ سارے کا سارا ڈرین ہوا ہے کولنٹ سارا ڈرین ہونے کی وجہ سے گاڑی کا جو انہین ہے وہ اوور ہیٹ ہوا ہے اب جب گاڑی پہلی دفعہ ہیٹ اپ ہوئی ہے خود بند ہوئی ہے اگر کسمر اس کو ایز اٹیز ہی گاڑی کو ریکاوری پہ لوڈ کرتے اور لے آتے تو کبھی بھی انجین کی ایسی حالت نہ ہوتی انجین کو اوپن کرنے والا جو کام تھا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ انجین جو ہے ابھی کمپلیٹلی ہمیں اوپن کرنا پڑے گا ابھی ہیڈ کا فیس بھی دیکھنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہیڈ کے وال بگا رہا ہے وہ بھی چینج کرنے پڑیں گے اور نیچے اس کا جو بلوک ہے اس کا فیس بگا بھی دیکھنا پڑے گا کمپلیٹ ہم نے کسمر کو گائیڈ کر کے انجین جو ہے وہ انسپیکٹ کرنے والا کام سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ بھی گاڑی میں پہلے بتا رہا ہوں وہ ریکاوری پہ لوڈ ہو کے آتی تو کبھی بھی گاڑی کا جو انجین ہے وہ اتنا زیادہ متب خراب نہ ہوتا اب وارٹر پاپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کا ٹینشن بگا رہا ہم نے پولی بگا رہا اوپن کی ہیں تو وارٹر پاپ کی کتنی زیادہ لیکج ہے اور آپ کو سامنے سے نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ نشان بنے ہوئے ہیں اب یہ ہی گاڑی اگر ریگولر ہونڈا منٹینڈ ہوتی تو تب بھی یہ کنڈیشن نہ ہوتی کیونکہ فائیو سوزن کلومیٹر کے اوپر جب ہم گاڑی مارے پاس مینٹینس کے لیے آتی ہے تو ہم ساری چیزوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں اگر کوئی بھی چیز خراب ہو کوئی بھی پارٹ چینج ہونے والا ہوں تو ہم کسمر کو پروپر گائیڈ کرتے ہیں اور پارٹ چینج کرتے ہیں اور پرم پلیٹ بھی مارے ہی اوپن ہو چکی ہے ٹائمینگ چین وغیرہ اس کے ڈیس وغیرہ بھی اوپن ہو چکے ہیں ابھی ہیڈ اوپن کرنے والا جو کام ہے وہ بھی سارے کا سارا سٹارڈ کرتے ہیں ہیڈ کے بولٹ کھولتے ہیں ہیڈ کے بولٹ ہمارے سارے کے سارے اوپن ہو چکے ہیں اور انٹیک بھی ہے اور اس کی وائرنگ وغیرہ بھی اس کا جو کٹلیٹک کنورٹر ہے گارہ چیک کریں گے ہیڈ ہمارا اوپن ہو چکا ہے ہیڈ اوپن کرنے کے بعد اس کے جو پیسن ہیں ان کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں کافی زیادہ ان کے پر بھی کاربن ہے کیونکہ گاڑی جو ہے وہ ون لیک پلاس چلی ہوئی ہے اور گاڑی کی حالت بھی کافی بری ہے اور اس کی ہیڈ گیسکٹ کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہی ہے باقی چیزیں تو آپ چھوڑیں آپ انجین کی وائرنگ کی کنڈیشن دیکھیں کہ انجین کی وائرنگ کی ایسی کنڈیشن ہے کہ جیسے بہت ہی کوئی پرانی والی گاڑی ہوتی ہے اب گاڑی مطلب ایسی کنڈیشن میں دھب بھی جاتی ہے گاڑی پروپر منٹینڈا ہو اب آ چکے ہم ہیڈ کے اوپر ہیڈ کا فیس چیک کرتے ہیں ہیڈ کا فیس سب سے پہلے اس کو ایک دفعہ کلین کریں گے اس کا آئل وغیرہ کلین کریں گے کلین کرنے کے بعد پھر ایس ایس ڈی ٹول کے ساتھ اس کا جو فیس ہے وہ چیک کریں گے کہ فیس جو ہے وہ کتنا زیادہ خراب ہوا ہے کیونکہ زی ایسی بار ہے جب انجین اتنا زیادہ اوور ہیٹ ہوتا ہے اگنیشن کوائل مطلب اس کی ملٹ ہوتی ہے اس کی ڈفسک گیج ملٹ ہوتی ہے تو ہیڈ کا جو فیس ہے وہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ خراب ہوتا ہے اب اس کنڈیشن میں ہم گاڑی قسموں کو دے بھی سکتے ہیں لیکن گاڑی دوبارہ سے ہیٹ اپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس لیے ہیڈ ہم نے اوپن کیا تو ابھی ہم نے ایس ایس ٹی ٹول کے ساتھ اس کو انسپیٹ کرنے والا کام سٹارٹ کیا سب سے پہلے ہم 0.25 کی جو گیج ہے اس کے ساتھ چیک کریں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ وہ گیج جو ہے اس میں کتنا زیادہ فرق آ رہا ہے کیا وہ گیج جو ہے وہ پراپرلی جا رہی ہے یا وہ گیج اٹک رہی ہے کیونکہ میں نے لاسٹ بلوک کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہیڈ ہے وہ کتنی لیمٹ تک ہم اس کو کر سکتے ہیں فیس اب اس لیمٹ سے ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 0.25 کی جو گیج ہے وہ اگزاست والی سائٹ پر بلکل فری جا رہی ہے یہ گیج نہیں جانے چاہیے اب ہیڈ جو ہے اس کا اتنا زیادہ فیس خراب ہوئے اب اس کنڈیشن میں کبھی بھی ہیڈ گیس کی ٹاپکی نہیں چلے گی ہیڈ جب زیادہ آپ کا فارغ ہوتا ہے آپ اس کو نارمل والی گیس کی ڈال کے چلا سکتے ہیں لیکن اس کنڈیشن میں گاڑی کبھی بھی ریلائیبل نہیں ہوگی گاڑی کبھی بھی دوبارہ ہیٹ اپ ہو سکتی ہے اور کمپنی کے اندر ہم ایسے جو گاڑ والا کام نہیں کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ سک ہیڈ جو ہے جو گیج ہے وہ بھی بلکل فری جا رہی ہے اب ہیڈ جو ہے یہ تو ہمیں کنفرم فیس کرنا پڑے گا اور ہیڈ کے جو وال ہیں ان کی سیٹس وغیرہ گرننگ کریں گے ہیڈ وال سیل وغیرہ چینج کر دیں گے اور جو بلوک ہے اس کو بھی انسپیکٹ کرنے والا کام وہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور بلوک کی بھی کنڈیشن آپ کو دکھاتے ہیں انٹیکولز ہیڈ پر اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن اگزاست والی سیڈ کے اوپر زیادہ فرق ہے ہیڈ کا بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں گاڑی کے اندر کتنی زیادہ کاربن ہے ہیڈ کے اندر بھی اور انٹیکولز ہیڈ کے اوپر میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کے اندر کتنی زیادہ بری حالت ہے اور کتنی زیادہ اس کے اندر کاربن ہے اب گاڑی جب پروپر ریگولر منٹینڈ ہو اور ہنڈا منٹینڈ ہو تو کبھی بھی ایسی خراب نہیں ہوتی ہے اور بلوک کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں چاروں کے چاروں پسٹن جو ہیں بلوک میں سے نکال کے پسٹن کی اور اس کے ج سارے کی ساری کنڈیشن چیک کریں گے فائنلی یہ بلوک کو اپن کرنے والا کام تو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ہیڈ کے سارے کی سارے ہم نے پارٹ اپن کر لیا ہے ہیڈ کو ہم نے بلکل خالی کر دیا ہے اب ہیڈ ہمارا جائے گا خراجی کے پاس اس کو ہم فیس کریں گے اور فیس اس کا بلکل ٹین بے ٹین کرنے کے بعد اس کے جو وال ہیں اس کی لیپنگ کریں گے اور اس کی وال سیل وغیرہ چینج کر کے اس کو پیک کریں گے اب ہم آ چکے ہیں بلوک کے اوپر اب بلوک کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہی ہے بلوک کا آئل پین ہم نے اوپن کیا ہے اس کا آئل پین کا جو سٹینر ہے وہ بھی ہم نے اوپن کر لیا ہے اور ابھی اس کے جو پسٹن نکالنے والا کام ہے وہ بھی سارے کا سارا سٹارٹ کرتے ہیں اور پسٹن انجن میں سے نکال کے سارے کے سارے جو پسٹن ہیں ان کی بھی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پسٹن جو ہیں ان کی کنڈیشن کیسی ہے کیا پیسن جو ہیں وہ ابھی چلیں گے یا ہمیں چینج کرنے پڑیں گے کیونکہ انینج اتنا زیادہ اوور ہیٹ ہوا ہے تو زیادہ سی بات ہے چیزوں پر انپیکٹ تو جائے گا اب جو بلوک میں پیسن نکالے والا کام وہ سٹارٹ کرتے ہیں فائنلی جو پیسن تھے وہ ہم نے بلوک میں سے نکالی ہیں اور ان کے پر نمبریگ بھی ہم نے کر دی ہے اور یہ پہلے نمبر کا پیسن ہے اور اس کی بھی کنڈیشن آپچہ کر سکتے ہیں سائیڈ وال جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب خراب ہو چکی ہے اور مطلب دوسری سیڈ بھی کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے اس کے ساتھ سار فرنٹ پیل شیڈ کے اوپر اتنی زیادہ کاربن ہے ابھی آ چکا ہے ہمارے پاس دوسرے والا پیسن اس کے پر بھی نمبریگ ہم نے کی ہوئی ہے اور پیسن کی اس کی بھی کنڈیشن آپچہ کر سکتے ہیں اس کی بھی سائیڈ وال جو ہے وہ ہلکی پھلکی ڈیمج ہے اور فرنٹ پہ کتنی زیادہ کاربن ہے ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو تھرڈ نمبر کا پیسٹن تھرڈ نمبر کا پیسٹن آ چکا ہے اور اس کی بھی سیم سیم کنڈیشن ہے جو پیسٹن ہے وہ سب کے سب سیم کنڈیشن کے اندر ہے اور ابھی سارے کا سارا جو انجن ہے وہ ہم ہارے مطلب انسپیکٹ کریں گے دیکھیں گے کہ یہ پیسٹن ہے چینج کرنے پڑیں گے جس ہم اس کے جو رنگ ہیں وہی چینج کر کے پیسٹن جو ہیں ان کو اچھے تکیسے کلین کر کے واپس لگا دیں گے اب پیسٹن جو تھے وہ سارے کے سارے میں نے آپ کو دکھا دی ہیں کہ پیسٹن کی کیا کنڈیشن ہے اور اب باقی کے بلوگ جو ہے اس کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اب دیکھیں چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انجن جو ہے وہ پورے کا پورا اپن ہو چکا ہے اور گاڑی کا جو انجن ہے وہ سارا ڈیمج ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بڑی پرولم بنتی ہیں خدا رہا اپنی گاڑیوں کو خیار رکھیں اب یہ والی وارٹر باڈی ہے اس کی جو لیکج ہوئی ہے اور لیکج ہونے کی وجہ سے اس کا کولن نکل ہے اور گاڑی کا جو انجن ہے وہ فارغ ہو چکا ہے اب یہی اگر ٹائم پہ اس کو انپیکٹ کیا ہوتا چیک کیا ہوتا اور وارٹر باپ اس کا چینج ہو جاتا تو کبھی بھی انجن جو ہے وہ اس کنڈیشن میں نہ جاتا انجن خراب نہ ہوتا آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی نیکس ویڈیو کے اندر اس کمپلیٹلی انجن کو ہم کریں گے اوورال وہ کیسے کیسے کریں گے وہ ساری کی ساری لٹیل ہمارے نیکس ولوگ میں ہیں گی اسلام علیکم تو گاڑی کا جو انجن تھا وہ کمپلیٹلی ہم نے جب ڈائیگنوز کیا تو پرہ چلا گاڑی کا جو انجن ہے وہ بہت زیادہ اووریٹ ہوا ہے کمپلیٹلی اوپن کر کے دیکھنا پڑے گا اس میں کون کون سے پارٹ ڈائیگنوز ہوا ہے کسما نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کسمرز کی اپروول سے گاڑی کا جو باہر نکالا باہر نکال کے جب ہم نے کمپلیٹلی اس کو اوپن کیا تو پرہ چلا جو مین پرولم بنی ہے وارٹر پم جو تھا وارٹر بڑی جس کو بولتے ہیں اس کی لیکیتی لیکیت ہونے کی وجہ سے اس کا جو کولن سا وہ سارے کا سارا نکلا اور انجن جو تھا وہ اوپنیٹ ہو گیا ہے اب یہی گاڑی اگر کمپنی مانٹینڈ ہوتی تو مطلب 5000 کلومیٹر کے بعد جب میننس کے لیے گاڑی گیا تھی تو کمپلیٹ ہمیں اسپیکٹر کے کسمر کو ساسر بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جو پارٹ آپ کے خراب ہے اب ان کو چینج کر لیں جہاں سے ہی آئل وغیرہ چینج کرتے رہے کسمر اس کو انہوں نے پروپر گائیڈی نہیں کیا جس کی وجہ سے گاڑی کا جو انجن ہے وہ اوپنیٹ ہوا ہے اوپنیٹ ہونے کے بعد جب انجن کو ہم نے اوپن کیا تو اس کا جو ہیڈ کا فیس ہے وہ بھی بلکل فارغ ہو چکا ہے ہیڈ کا جو فیس ہے وہ بھی پالش کرنا پڑے گا نیچے جو لور بلوک تھا وہ بھی ہم نے کمپلیٹ لی اوپن کیا اس کے اب پسن جو ہیں ان کو اچھی تک سے کلین کریں گے کلین کریں گے نئے والے اس کے اوپر رنگ ڈال دیں گے آج کی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ انجن کو ہم نے مطلب اوپن کیا اوپن کر کے ساری کے ساری انسپیکشن آپ کو بتا دیا ہے اب نیکس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ انجن کو ورال کرنے والا کام سارے کا سارا بتائیں گے اور کون کون سے پارٹ چنج کریں گے وہ سارے کا سارا پارٹ ہمارا نیکس آئے گا آج کی ویڈیو کے راج کا ویڈیو آپ سب کچھ لگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک بنا بہت سارا خیار کی گا تینک یو اللہ حافظ